حاضر و ناظر کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے خلاصہ فرمائے رسول اللہ کے حاضر و ناظر کے تعلق سے یہ ہے اس بارے میں وہابی لوگ بہت دھوکہ دیتے ہیں وہابی کہتے ہیں کہ سنی لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے لیکن حاضر و ناظر کا یہ عقیدہ مارا نہیں ہے کہ حضور ہر جگہ ہے یہ نہیں ہے یاد رکھی آپ ہمارے تمام آئیمہ کی کتابوں میں یہ موجود ہے حاضر و ناظر سے مطلب یہ ہے یہ دو لفظ کا جز ہے ایک ہے حاضر و ناظر حاضر ناظر نہیں ہے بلکہ کیا لفظ ہے حاضر و ناظر بیچ میں واو ہے واو کے معنی ہوتے ہیں یعنی حضور کے بارے میں عقید ہے کہ حضور حاضر اور ناظر ہے اور علمہ السلام کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ سرکار اپنی قبر مبارک میں موجود ہیں مگر پوری دنیا پر ناظر ہے اب حاضر و ناظر کیا پہلے میں اس کو سمجھاؤں لفظ کو دیکھئے میں یہاں موجود ہے تو کہا جاتا ہے فاروق ایبل پر اس اسٹیج پر حاضر ہے میں حاضر ہوں لیکن وہ جو آخری خمبہ مجھے یہاں نظر آرہا ہے میں وہاں موجود نہیں ہوں لیکن اس خمبے پر میں ناظر ہوں ناظر کے معنی دیکھنے والا میں یہاں بیٹھا ہوں تو حاضر ہوں میں نے نگاہ اٹھائی اور آسمان کو دیکھا تو میں آسمان پر حاضر نہیں ہوں لیکن آسمان کا ناظر ہوں تو ہمارا کی رہا ہے کہ رسول اللہ اپنے قبروں میں وارک میں ہوتے ہیں لیکن پوری کائنات پر ناظر ہے کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں جو نبی کی نگاہوں سے نہ چھپا ہو حضور کی نگاہوں میں ساری کائنات ہر بشر ہے حضور دیکھتے ہیں لیکن حضور کو یہ اختیار ہے سرکار کو اللہ نے یہ اختیار بکشا کہ اگر وہ کرم فرمائے تو جہاں چاہے وہاں تشریف لا سکتے ہیں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی شروع صدور میں خدیث نکل کرتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے یہ اجازت دی کہ وسال کے بعد میں اپنے صحابہ کے ساتھ جہاں چاہوں وہاں کی سیر کریں حضور اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں ملالی کاری شرح شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ جس مومین کے گھر چاہیں تشریف لا سکتے ہیں جس پر کرم فرمائے یہ اختیار ہے تو جہاں بھی تشریف لا ہے وہاں حضور حاضر ہے مگر جہاں بھی حاضر ہوں گے پوری کائنات پر ناظر ہوں گے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغہ یا رسول اللہ حاضر و ناظر کا یہ مطلب ہے واللہ و عالم صلی اللہ